بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹیفل ورز ویلکم ویلکم بیک ٹو ویلفہ کلیکشن آج آپ کو گلے کا بہت ہی خوبصورہ ڈازائن سیکھاؤں گی تو آئیے ہم اپنی وڈیوز سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں میں کوئی 3.5 انچ چڑائی لے لی ہے اور 6 انچ جو ہے لمبائی لے لی ہے ایسے اور یہ میں ڈراب نہ لوں گی اس طرح سے اور یہاں سے کوئی میں ایک انچ جو کورنر سے ایسے گلائی بنا لوں گی اس کی اس طرح گول شیپ دے دوں گی ایسے اور ایک انچ سے دو پوائنٹ اوپر یہاں سے میں اس کا گلہ جو ہے ہو بانڈری بنا لوں گی ایسے یہ ایک نیک ہو گیا ہمارا اور اب ایک انچ اور باہر پہ ہم لائن لگائیں گے ایسے اور یہ دوسرا نیک ہو گیا یہ ڈبل نیک والا گلہ ہے ایسے اور بعد میں تین انچ جو ہمیں نیچے سے اس کی ڈیزائننگ کے لیے بناوں گی ایسے یہ دیکھیں اور اس کی میں کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے اس کی گلائی بنا لیں اوپر والا جو نیک ہے اور اب اس کی کٹنگ کر لیں ایسے اور دوسری سیٹ سے بھی ایسے ہی اور اس کو جو ہم نے نشان لگایا تھا وہاں سے گول شیپ دے دیں اور اور بعد میں یہ جو بڑے والا نیک ہے یہ ریڈی کریں اس کو بھی ایسے کٹنگ کر لیں اور یہ جو نیچے میں نے پکٹی بنائی ہے اس کو بھی کٹنگ کر لیں اور سنٹر سے اس کو ایسے گول تھوڑا سا اور کٹنگ کر لیں اس شیپ میں ایسے اور بعد میں یہ گلہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو کیپ بنائے ہیں یہ جو اندرونی نیک ہے وہ میں نے فیوز پیپر پہ ایسے کپڑے پہ چپکا لیا اور ڈبل کپڑا لیا ایسے اور اس طرح سے میں اس کو سلائل لگا لوں گی دوسری سائیڈ سے بھی ایسے ہی سیم ایسے سلائل لگ جائے گی اور اس طرح سے ایکسٹر جو فیبریک کو وہ کٹنگ کر دیں اور اس کو سیدھا کر لیں کٹ بھی لگا لیں اس میں تھوڑے بہت تاکہ جو فولڈنگ اس کی آسانی سے ہو جائے اور اب اس پہ میں سلائل لگاؤں گی اس طرح اس پہ ٹوپ سٹیچ لگا دیں ایسے دوسرے پہ بھی ایسے بننے کے بعد یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگے گا ضرور ٹرائی کیجئے اس طرح سے اور اب میں بڑا نیکچے وہ بھی چپکا لیا ہے کمیز کی اُلٹی سیڈ پہ ایسے اور ایک ایک انچ پہ یا آدھے انچ پہ ایسے کپڑا چھوڑ کے تو کٹ لگا کے تو اس کو گلو کی ہیلپ سے اس طرح سے چپکا لیں یہ میں تھوڑا سا چپکا ہے باقی میں بعد میں چپکا ہوں گی لیکن یہ جو پٹی ہے یہ ریڈی کروں گی اس کو نیچے کپڑا لگا کے میں ایسے تو اس کے فیوز پیپر کے بلکل ساتھ ستھ ایسے سلائی لگا کے اس طرح سے اور سنٹر میں سے ایسے کٹنگ کر کے تو اس کو باہر والی سیڈ پہ یا دو ترپائی کر دیں یا سلائی بہت نیٹنس سلائی نہیں یہ ترپائی کر دیں آپ اور اس طرح چوک سے نشان لگا رہے ہیں اس طرح سے دوسری سلٹ پہ بھی ایسی جہاں پہ فیوز پیپر ہے اتنا اتنا ہم چوک سے نشان لگا لیں گے تاکہ نیکٹ جو ہے وہ آسانی سے لگ جائے اور اس طرح سے ہم لگانا شروع کریں گے ایسی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک ساڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اور اب جو یہاں سے سلائی چھوڑی تھی وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے ایسے اور ایسے گم آکے اس کو اس طرح لے کے آئیں گے اور اسی طرح یہ جو دوسرا کیپ ہے وہ بھی ہم اس طرح رکھیں گے اور جو اس کی سلائی کمپلیٹ کر دیں گے وڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ صحیح ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ریزائن اچھا لگ ہے کمنٹ میں بھی ضرور بتایا کریں اور اب میں یہ جو دوسری سلائی ہیں وہ بھی لگا دوں گے اس کی ساڈ پہ سے اس طرح سے اور یہ جو دوسری سلائی ہے یہ بھی کمپلیٹ ہوئی اس طرح سے یہ اب ایک دم سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے گلا اور اب میں اس میں موتی اٹیچ کروں گی یہ بڑے والے موتی ہیں یہ میں اس میں ٹیچ کرتی جوں گی نیڈل میں میں دگا ڈال لیا اور اس طرح سے میں ایک ایک کر اس کو گزار کے تو ساتھ میں پکا کرتی جوں گی دگا میں نے توڑنا نہیں ہے اس جی کو میں آگے لے کے جانا ہے اس طرح سے گزار کرتے جائیں اور دوسری ساتھ پہ پکا کرتے جائیں اور دوسری ساتھ سے نکال گے پھر دوسری ساتھ پہ پکا کر دیں ایسے اور یہ جو ہے وہ میں لگا لی ہیں سارے موتی اس طرح سے اب یہ پتی ہیں میرے پاس یہ آئرن سے چپک بھی جاتی ہیں لیکن میں گلو کی ہیلپ سے لگا رہی ہوں اس طرح سے یہ دکھیں یہ گلے کو اور بھی خوبصورت بنا دیں گی ایسے یہ دکھیں اور سیم دوسری سیڈ پہ بھی ایسی ہی تو آپ اس کی فائنل لک دیکھ آج کے لئے بس اتنا ہی اگر میری وڈیو پسند آئی ہے میری وڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلی نوٹیفکیشن آل کر لیں تاکہ آنے میری وڈیو کے اپنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے مجھے شکریہ کیونکہ کیونکہ مجھے اللہ حفیظ